بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال جال ہے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے اللہ کی ذات پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے زندگی صحت دے ہماری دعائیں ہر وقت آپ سب بین بھائیوں کے ساتھ ہیں آج جی ہم بنانے لگے ہیں قدو یہاں پہ ہم نے لیا تین عدد قدو اور ایک کپ لیا ہم نے چنے کی ڈال چنے کی ڈال کو ہم نے دو تین گھنٹے کیلئے پانی میں بگو دیا تھا اور یہاں پہ ایک کپ ہم اویل یوز کریں گے تھوڑا سا ادرک ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اور یہاں پہ ہرہ دنیا دھو کے ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اور تین عدد ہم نے ٹماتر باریک کاٹ لیا ہے اور دو عدد ہم نے پیاز بھی باریک کاٹ لیا ہے ایک چمچ ہم نے جنجر گالک کی پیسٹ لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے حلدی کی لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے زیرے کی اور ثابت سوکے دنیا کی پودر کی لیا ہے ان کو ہم نے باریک پیس لیا تھا اور یہاں پہ ایک چمچ ہم نے نمک کی لی ہے ایک چمچ ریڈ چلی کی لی ہے اور ایک چمچ ہم نے سوکے دنیا کی لی ہے اور دو ٹکڑے دار چینی کی لی ہے تین چار لانگ لی ہے اور دو عدت موٹی لاچیاں لی ہیں ابھی جی ہم کھانا بنانا شروع کریں گے پر سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اپنے عزیز رشتے داروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں دال یہاں پہ ہو چکی ہے بوائل یہ دیکھیں چولے کو بھی ہم کرتے ہیں بن ہم نے ایک کپ oil ڈالا ہے oil گرم ہو گیا ہے ابھی onion ایڈ سکتے ہیں اور اسے اچھے سے کرتے ہیں mix آپ کو slow رکھنا ہے onion ہو چکے ہیں brown ابھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ کھڑے مسالے اور ساتھی ڈال دیں گے حلدی اور جنجر گالی کی پیسٹ اور اس کو ہم ہلائیں گے ایک دو منٹ کے لیے ایک دو منٹ کے لیے ہم سیکنڈ کے لیے ہلائیں گے ابھی ساتھ ڈالیں گے جی ہم سوکا دھنیا ریڈ چلی اور یہاں پہ زیرہ اور یہ کیا کرتے ہیں سابت سوکا دھانیا جو ہم نے پھوس کے رکھا تھا پیس کے اور ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے نمک نمک اب اپنے کارڈنگ کے مطابق یوز کریں ابھی ڈالیں گے ٹماٹر اور ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور مسالے کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے سلو آپ پہ بھوننا ہے آگ بلکل سلو رکھنی ہے اور سلو آپ پہ آپ نے مسالے کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے لائک پائپ منٹ اور ساتھ ساتھ آپ ایک ایک دو دو دروپ پانی کے بھی ڈالتے رہیں تاکہ مسالہ جلے نہیں یہاں پہ مسالہ بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہوئا ہے مسالے کی ہم نے بہت اچھے طریقے سے بنائی کی ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اوئل بالکل الگ ہو گیا ہے ابھی ہم ڈالیں گے جی ان کے اندر قدو ابھی ہم اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں اور دس منٹ کے لیے ہم آپ قدووں کی بنائی کریں گے سلو آگ پہ سبزی کوئی بھی بنائیں سلو آگ پہ بنائیں تاکہ وہ پراپر اندر سے سائی کوک کو سکے کھانے کا مزہ ہی ٹب آتا ہے جب اچھے سے مسالہ ریڈی ہو اور سلو آگ پہ جو ہے نا بنائی جائے اگر آپ لوگ تیز آگ پہ بناؤ گے وہ پھر ٹیسٹ نہیں رہتا نا ابھی ہم اس دس منٹ کے لیے اس کی اچھے سے بنائی پھر سے کرتے ہیں قدووں کی جی ہم نے دس منٹ تک بڑے اچھے سے بنائی کی ہے یہ دیکھیں مسالہ کہ ماشاءاللہ کتنا نکھر کیایا ہے ابھی ہم اس کے بیچ میں جو اچھے نیکی دال ایٹ کریں گے دال کو ہم نے پہلے بوائل کر لیا تھا اور ابھی ہم اچھے سے مکس کر کے مزید دس منٹ سلو آگ پہ جو ہے نا بھونیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوشبو بہت نائس آ رہی ہے دس منٹ لگاتار ہم نے سلو آگ پہ اچھے سے بنائی کی ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی کیونکہ ہمیں ہلکی ہلکی گریوی چاہیے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کرتے ہیں آپ کو بالکل ہم نے سلو رکھا ہوگا ہے پانچ منٹ کے لیے ہم ڈکن دے دے کے اوپر پانچ منٹ کے لیے ہم کوک کرتے ہیں ابھی ہم ڈکن دیتے ہیں اس کے اوپر ابھی جی ہم ایٹ کریں گے دھنیا اور اس کو اچھے سے ہم مکس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے کسوری میتھی اور اوپر سے ہم دے دیتے ہیں ڈھکن ہم نے مزید تین منٹ اور پکانا ہے ماشاءاللہ جی یہاں پہ ہم لوگوں کا سالن بلکل ریڈی ہو گیا ہے ابھی ہم اسے ڈش اوٹ کرتے ہیں اور خوشبو بھی بہت نائس آ رہی ہے سالن کو ہم نے ڈش اوٹ کر دیا ہے ابھی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہرا دھنیا ہری مرچیں اور ادرک آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ سب بہن بھائیوں کو اچھی لگے پلیس کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اب میں آپ سب بہن بھائیوں سے اجازت چاہتی ہوں کال انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ